بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و ذرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودروی سودرات سیلوزیرہ بازلہ گجلہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے محادث آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز سربلٹی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں مطابقہ ایک بالکل آسان سا نسخہ پیش کر رہا ہوں اور یہ نسخہ بالخصوص ان خواتین کے لیے ہے جن کا ڈیلیوری کے بعد زچگی کے بعد وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ مطابقہ شکار ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے وہ کئی امراض علمات میں مقتلع ہو جاتی ہیں بالخصوص جسم میں سستی، کاہلی، دردیں، جسمانی دردیں، اسابی دردیں وغیرہ اور اس کے ساتھ بعض وقت ان کو ہارمونل پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں جس میں منسز میں کی کمی بیشی بعض وقت منسز بند ہو جانا اور جسم جو ہے وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے تو ایسی خواتین کے لیے اسی طرح خواتین کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو جسم میں بلغمی رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے مطابقہ شکار ہوں قبض کے مریض ہوں دائمی قبض کے مریض ہوں سستی، کاہلی، کمزوری، جسمانی دردیں، اسابی دردیں وغیرہ ہر وقت ان کو گیرے رکھتی ہوں ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی عالی ہے اور سب سے بڑی بات کہ بالکل ایک مفرد دعا سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی بہترے رزلٹ دیتا ہے میں نے اس نسخہ کو اپنی کتابوں میں بھی بیان کیا ہے اور آج آپ کی خدمت میں یہاں شیر بھی کر رہا ہوں یہ جو آپ چیز میرے سامنے دیکھ رہی ہیں یہ خوشک تمہہ ہے خوشک تمہہ آپ نے بزار سے لینا ہے بلکل سستی ایٹم، عام ملنے والی ایٹم یہ آپ نے آدھ پو لے رہے ہیں آدھ پو تمہہ خوشک لے کے اس کو کوٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دردراسہ اس کو کر لیں بہت بریق پیسنے کی ضرورت دیں اس کو آپ چھوٹے نگائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اب آپ نے یہ کرنا ہے آدھ پو تمہہ لے کے اس کو ایک کلو پانی میں بھو دینا ہے رات کو بارہ گھنٹے سارا ساری رات جو ہے یہ بھو پانی میں بھیگا رہے صبح اس کو اتنا جوش دینا ہے کہ پانی صرف تین پو رہ جائے جب تین پو پانی رہ جائے تو اس میں تقریباً آپ تین پو پانی میں ایک کلو چینی شامل کر لیں ایک کلو چینی شامل کر کے اس پانی کو جو ہے وہ پہلے پن لینا ہے پننے کے بعد کسی ململ کے کپڑے میں پن کے یا چھاننی سے پن کے تمہ باہر پھینک دینا ہے جو تمہے کا گودہ وغیرہ پچے گا وہ باہر پھینک دینا ہے اور پانی جو تمہے کا ہے وہ لیڈہ کر لینا ہے اس میں آپ نے ایک کلو چینی شامل کر لینی ہے اور اس کے بعد اس کا شربت تیار کریں شربت جو ہے وہ اتنا تیار کریں کہ یہ قوام پہ آ جائے قوام پہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے جب وہ گھارا سا ہو جائے تو اس کا ایک کسی چمچ وغیرہ سے شربت کا تھوڑا سا لے کے حصہ ایسے ڈالیں پلیٹ پہ ڈالیں اگر وہ موتی بن جائے تو آپ کا شربت بالکل تیار ہو گیا اگر وہ بکھر جائے تو وہ ایسے آپ شربت کو ایسے کریں گے کسی چمچے وغیرہ سے اس کے ایک دو کترے پلیٹ پہ ڈالیں گے اگر وہ اوپر سے گرتے ہی موتی کی شکل اتیار کر جائے تو آپ کا شربت تیار ہے اگر وہ موتی کی شکل اتیار نہ کرے بکھر جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا شربت ابھی کچھا ہے اس کو جب آپ کو آن پہ لے آئیں اس کے بعد اس کو کسی گوتل وغیرہ میں یا کھلے موں کے برتن میں ڈال کے رکھ لیں کسی ڈبے وغیرہ میں اب یہ آپ کا شربت تمہ تیار ہے اس کے جو افعالو ساتھ ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن بلخصوص یہ بلغمی مریضوں کے لیے اس ترگرم مزاج میں ترسرد مزاج میں ترگرم مزاج میں جب کہ قبض ہو جسم میں چربی کی زیادتی ہو جسم میں جسم جو ہے ورطوبات کی وجہ سے پھول گیا ہو اس وجہ سے مریضہ جو ہے وہ موٹی ہو گئی ہو اس کو منسز پرابلم ہو گئی ہو بندشی حیث ہو گئی ہو تو اس وقت یہ نسخہ جو ہے یہ بہت عالی ہے ایسی حالت میں قبض کیلئے یہ بہت عالی ہے طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کو دو دو چمچ آپ نے دن میں تین دفعہ استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ دو تین موشن جو ہیں وہ ارزانہ آنے چاہیے زیادہ موشن آنے کی صورت میں آپ نے دعا کے مقدار کم کر لینی ہے اگر آپ کو شدید قبض ہے زیادہ موشن نہیں آرہے تو پھر آپ نے اس کی دعا مقدار جو ہے وہ تھوڑی بڑھا لینی ہے طریقہ اس کا استعمال کا یہی ہے کہ آپ نے اتنی مقدار میں اس کو لینا ہے کہ دو تین پخانے آپ کو روز آتے رہیں زیادہ موشن آئیں گے تو پھر کمزوری ہو جائے گی اس لیے آپ نے زیادہ موشن اگر آئیں تو دعا کے مقدار کم کر لیں اور اس موشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے چھلکا اس مکرول جو ہے وہ دودھ میں ڈال کی پی لینا ہے انشاءاللہ طالعہ زیادہ جو موشن آ رہے ہوں گے وہ کنٹرول ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اتنی مقدار کر لیں کہ جس سے آپ کا جو ہے یہ دو تین موشن کا سلسلہ جاری رہے قبض بلکل نہ رہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ چند دنوں میں حیران کن طور پر زلڈ ملتا ہے بلخصوص ایسی خواتین جو ڈلیوری کے بعد ان کا وزن بڑھ جاتا ہے ان کے لیے بہت آلہ ہے اصحابی جو مریضائیں ہیں برگمی رتوبات میں گری ہوئی جن کے جسم میں تھندک زیادہ ہوتی ہے لو بلڈ پریشر ہوتا ہے ساتھ مٹاپہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت آلہ نسخہ ہے اس نسخہ کو ضرورت کے مطابق دس دن سے لے کے دو تین ہفتے تک استعمال کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل جو ہے جسم نارمل ہو جائے گا فالتو جو ہے چربی وہ جسم سے تحریر ہو جائے گی اور وزن کی کمی کے ساتھ ساتھ جسمانی اصابی دردیں تکاور سستی کمزوری وغیرہ کبھی خاتمہ ہو جائے گا یہ نسخہ ہم نے بے شمار دفعہ اپنے مریضوں پر ازماع کے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ جس کو ضرورت ہو یہ نسخہ استعمال کر سکتا ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناظر ہو آپ سے بزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن پر آپ کلک کریں اور تاکہ اس ہمارے چینل کو اپنے دور سے دوستوں تک بھی پھلائیں ان کو بھی اس سے مطارف کروائیں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ واج کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور ہماری ہر آنے والی نئی آسان نسخجات پر مشکل ویڈیوز آپ کے حدمت میں پیش ہوتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ